اس ٹوپی والے لڑکے کو دیکھ کے مرکھ مت سمجھنا یہ لڑکا ٹوپ کے بزنس آئیڈیاز کے بارے میں جانتا ہے اس کالے لڑکے کا نام برنڈ ہے اور یہ جوتے صاف کرتا ہے اور جان بوجھ کے اپنے شٹول بینک کے سامنے لگاتا ہے تاکہ اس کے گراہک سب ہی امیر لوگ ہو اسے جوتے چنکا کر کم آئے گئے پیسوں میں دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ دیرے دیرے کام کرتا تھا تاکہ وہ ان فائنینسل سیکریٹ کو سن سکے جس کے بارے میں گورے لوگ بات کرتی تھی اور جیسے ہی وہ وہاں سے جاتے ہیں وہ ان باتوں کو کتابوں میں نوٹ کر لیتا تھا اس سے جو چاہیے تھا وہ فائنینسل نولیج تھا جو وہ ان سے سنتا تھا بہت کام امر میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کو بینکر بننا ہے یہ 1949 کا ٹیکسس ہے جہاں کالے لوگوں کو بھید بھاو سے پرتاریت کیا جاتا ہے اس کے بیدہ اس سے دکھی ہو کے کہتے ہیں اس کا سپنا سمباؤ ہے پر برنیٹ کی آنکھوں میں سب اکٹ نائیوں سے لڑنے کا سنکلب دیکھتا ہے اب پندر سالوں بعد وہ اپنی پتنی یونس اور بچے کے ساتھ لوسنجس رہنے چلا جاتا ہے یہاں نسلی بھید بھاو اس کے پچھلے گھر کے مقابلے کمبین نہیں تھا اس لیے اس نے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا انہیں کسی ریلیٹیو کے گھر میں رہنا پڑتا ہے جس کے گھر کی آلت اچھی نہیں تھی لیکن برنیٹ اپنے پتنی سے وعدہ کرتا ہے وہ اس سے جلدی یہاں سے نکل جائیں گے وہ ایک ریال اسٹیٹ ایجنٹ کا کام شروع کرتا ہے اور سہر میں ہر جگہ بکری کے لیے گھروں کی کھوچ کرتا ہے اور اب جب کرتا ہے کہ لوسنجرس میں بلیک کمیورٹی کے لوگ وائٹ لوگوں سے جاتا ہے جبکہ گورے لوگوں کے ابھی کئی گھر کھالی پڑے جبکہ بلیک لوگوں کو رینٹ پہ رہنے کے لیے گھر چاہیے تھے یہ اس کے لیے ایک گریٹ اپرچن بھی تھی اب وہ اس کے اپارٹمن سامنے دروازے پہ جنگل سا دیکھتا ہے جو اچھی کنڈیسن میں نہیں تھا مگر اسے اس گھر کے لوگیسن میں فائدہ دیکھتا ہے جو کی بلیک کے ایڈیا سے سٹا ہوا تھا اب وہ اس کے مالک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے صرف آدھا اپارٹمن رینٹ پہ دیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں بیچ دے تھے میں ابھی آپ کو تیس ہزار ڈولر دوں گا اور پانچ ہزار دب دوں گا جب سب ہی روم رینٹ پہ چڑھ جائیں گے برنرڈ اسی سے دس ہزار ڈولر کا لون مانگتا ہے اسی کا اپارٹمن کھریدنے کے لیے اپارٹمن کا مالک اس کے آئیڈیا کی پرسنسہ کرتا ہے مگر وہ رس بڑا بیجنس نہیں کرنا چاہتا تھا برنرڈ جانے سے پہلے اس کے کلینڈر پہ نجا ڈالتا ہے جو کی پاس کے بینک منیجر دوارہ دیا گیا تھا اور وہ اس کو الویدہ کہہ کے سیدھے بینک کو جاتا ہے اور وہ اس منیجر کو پوچھتا ہے جس نے وہ کلینڈر بھیجا تھا مگر منیجر کی سیکیٹری جو کالے لوگوں سے ساتھ بیتواب کرتی تھی وہ منیجر سے ملانے سے منع کر دیتی ہے تب وہ بینک کے باہر کچھ گھنٹے انتجار کرتا ہے اور جب منیجر باہر آتا ہے وہ اس کو روپتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے ایک بی آئی پی کنسٹمر کا جانتا ہوں اور اس کے ساتھ بزنس کرتا ہوں اس سے اس سے بھی لاب ہوگا اور میں آسا کرتا ہوں کہ آپ میرا لون اپروپ کریں گے لیکن بینک منیجر بھی نہ سوچے سمجھے ہی اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے اس رات اس اونر کا فون آتا ہے جو کی پوچھتا ہے کیا تم نے بینک سے لون لینے کے لیے میرے نام کا استعمال کیا اب اس کے پاس مافی مانگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا مگر اونر اس کو دوست نہیں دیتا بلکہ اس کے بشواس کی پرسنسہ کرتا ہے اور اسے برنٹ پر بشواس ہے کہ وہ جب تک ہار نہیں مانے گا جب تک کہ وہ اپنا لکچن ناپرابت کر لی اب وہ اونر اس کے لون کا گرانٹر بننے کا فیصلہ کرتا ہے اس لئے وہ بینک سے اپنی لائف میں پہلی بار لون پرابت کرتا ہے اور بروپٹی کھڑیتا ہے اب ایک بوڑی گوڑی عورت خریداری کر کے گھر آئی ہی تھی کہ وہ اپنا دروازے پہ کالے آدمی کو دیکھتی ہے اور اسے جیگی آواز میں پوچھتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تب برنٹ سانتی سے کہتا ہے میں عمارت کی مرمت کر رہا ہوں بوڑی عورت متلیوی چہروں سے بولتی ہے تمہارا جیسے کرمچاری سے سودان ہی رہنا چاہیے تب برنٹ بولتا ہے چندہ مت کیجئے یہ میری عمارت ہے اور میں اس کے اچھے سے دیکھ مال کروں گا اب بوڑی عورت غصے میں گھر چلی جاتی ہے اور جلدی ہی پولیس آتی ہے تب برنٹ کو بتاتے ہیں بوڑی عورت نے پولیس کو کول کیا اور اسے پوچھتے ہیں کیا تم نے جھوٹ بولا کہ تم یہاں کے مالک ہو تب برنٹ اسے وہاں کے پیپر دکھا کے ثابت کرتا ہے اور پولیس کو بشواس ہو جاتا ہے کہ یہ گھر اسی کا ہے اب رات میں برنٹ اپنے اپارٹمنٹ میں لوٹتا ہے اور اسے بوڑی عورت دیکھتی ہے اور اسے باہر چانے کو کہتی ہے کیونکہ یہ ریپیرنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے تب برنٹ سانتی سے جواب دیتا ہے کہ میں ریپیننگ کرنے نہیں آیا بلکہ میں یہاں کا مالک ہوں اب کچھ دنوں بعد غصے میں وہ یہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ یہاں کالے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور اسی وقت برنٹ اپنے گھر کو بلیک بوڑی عورت کو رینڈ پر دے دیتا ہے کیونکہ اس نے دیکھا ہے بلیک لوگوں کو بہت ڈیمانڈ ہے کرائے کے گھر کے لیے اور اس کی عمارت جلدی ہی بھر جاتی ہے اور برنٹ پرانے مالک کو تیہ کیے گے موطابیت پیسے دیتا ہے اور پرانا مالک اس کی بہت پرسنسا کرتا ہے اور برنٹ کے ساتھ بیزنس کرنے کے پیشکس کرتا ہے اور برنٹ اس کے لیے ترانت ہی ہاں کر دیتا ہے برنٹ گھر جنتا ہے اور انکم کو کلکلیٹ کرتا ہے جبکہ پرانا اورن لیندین کی بات کرتا ہے اور کنٹریکٹ پر سائن کراتا ہے اس سے گھرے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کالے لوگوں کے ساتھ بیزنس کر رہے ہیں اور وہ انکم کو آباس میں بات لیتے اور دونوں کا بیزنس اچھا چلتا ہے اور وہ بہت ہی پیسہ کماتے ہیں اس سے برنٹ اپنے پریوار کے لیے اپارٹمنٹ بلوک میں ایک منسن خریدتا ہے کچھ ٹائم بعد برنٹ کے ساتھ کام کرنے والے پرانے اونر کسی کارن سے ایک سمیں نہیں اٹھتا اور مر جاتا ہے اور کچھ ساروں بعد کمپنی میں اس کی ایکوٹی اس کی پتنی کو براثت میں دے دی جاتی ہے یہ مہینہ کالے لوگوں کے ساتھ بھید بھاو کرتی ہے اور برنٹ کے ساتھ سیوگ نہیں کرنا چاہتی اور بہت کم کم کمتوں میں برنٹ کے سارے سیر کھرینے کی پیسکس کرتی ہے اگر وہ اس سے حیمت نہیں ہوتا تو وہ اس پر مقتمہ چلائے گی اب برنٹ بھی عدالت جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر اسے اپنے پرانے اونر کے ساتھ بیجنس کا ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ کی ضرورت تھی جو کی بینک منیجر تھا لیکن منیجر پہلے سے ہی اونر کی وائپ کی طرف سے سیوگ کرتا ہے اور برنٹ سے ملنے سے منق کر دیتا ہے میراس ہوگے برنٹ صاحب ستری بینک کو دیکھتا ہے جہاں ہر تیجے ویوستی طروب سے چل رہی تھی بس اس کے کالے رنگ کے کارن ہی اس کے ساتھ بھید باغ کیا جا رہا تھا یہ سوچ کہ برنٹ کے مند میں سہاد چاکتا ہے اور اس بیلڈنگ میں چار بینکیں اور چاروں بینکوں نے اس کالے آدمی کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہے اس سے اس کے دیماغ میں پرتیبہ سالی بیچار آتا ہے کہ میں اس بیلڈنگ کو خریدوں گا اور دیکھوں گا کہ ان میں سے کون میرے خلاف پھر سے کھڑا ہونے کی حمد رکھتا ہے اس بیس برنٹ جوئے کو کوئیتا ہے جو کہ ایک کالا آدمی ہے اور ریال اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہے برنٹ اسے اپنا پلان باتاتا ہے پہلے تو جوئے سوچتا ہے وہ پاگل ہو گیا ہے کیونکہ امارت کی جمین کی قیمت بہت زیادہ ہے اور کبھی بھی کسی کالے آدمی نے ایل اے ڈاؤنٹان میں جمین نہیں خریدی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد چیت کرنے کے بعد جوئے سمجھ چاہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں ہے بلکہ ایک بچار سل ترکوادی آدمی ہے وہ پوچھتا ہے وہ یہ بیلڈنگ کیوں کریدنا چاہتا ہے برنٹ بتاتا ہے جب وہ بیلڈنگ کا مالک بن جائے گا تو وہ بینک والے اس کی سیوہ کریں گے ویلون دینے سے کبھی بھی انکار نہیں کریں گے جو اس کے بیچاروں سے چوک جاتا ہے اور اس سے بسواس ہو جاتا ہے کہ وہ کام کرے گا اور وہ بہت دھنی ہوتا ہے اور سوچتا ہے اگر وہ گورے لوگوں کے زمین پر بینکوں پر قدم رکھتا ہے تو وہ بہت پیسہ کمائیں گے حالانکہ وہ ابھی بھی گورے لوگوں کے پیسانت لین دین کی بات نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہیں ایک ایجنٹ کے روپ میں ایک گورے آدمی کی ضرورت ہوگی برنٹ کے دیماغ پہ پہلے ہی ایک نام تھا میٹ جو کی ریپیرنگ کے ٹائم سے اس کی مدد کر رہا تھا وہ آدمی ایک اماندار آدمی ہے بس تھوڑا انوباؤ کی کمی ہے اس لئے برنٹ اور جو میٹ کو ہائی کلاس کی گولف میتمیٹکس اور ریل اسٹیٹ کے بارے میں سکھاتے ہیں میٹ اومیدوں پہ کھڑا ادرتا ہے اور جلدی ہی گولف کھیلنا ٹھیک سے سیکھ جاتا ہے اب میٹ بیلدنگ کے مالکوں سے ملتا ہے بیسا کیے ملکات بھی جو دوارہ آئیو جیت کی جاتی ہے بات چیت آسے سے جلتا ہے اور میٹ کو معارض خریدنے کے موقع ملتا ہے لیکن میٹ کو نہیں پتا یہ کیسے کرنا ہے بات چیت سے پہلے برنٹ میٹ کی تیاری کراتا ہے وہ پہلے یا دیرے کے بعد وہ عمارت جلانے والی لائٹ کی گنگو کرتا ہے اور بیکنسی ریٹ کو کلکولیٹ کرتا ہے اور بیلدنگ کی اسٹیمیٹ بیلور پر نکالتا ہے برنٹ ہر چیز کی تیاری کراتا ہے جس میں نمبر سامل ہو سکتے ہیں اور میٹ کو اونر سے ملنے سے پہلے ان نمبروں کو یاد کرنے کو کہتا ہے اس سے پریمان سا روپ اونر اس کا بیلدنگ کے بارے میں جھانسہ دینے کی کوشش کرتا ہے مگر میٹ اس سے ایک قدم آگے رہتا ہے اور سٹی سنکھیا بتاتا ہے جس سے اونر کو جھٹکا لگتا ہے اس کے بغل میں کلکولیٹ کرنے والا بھی چپ ہو جاتا ہے اور سنتے ہیں ان کا سامنا ایک میٹ کے جینئس سے ہوا ہے اور اندھ میں برنٹ کو وہ عمارت میل جاتی ہے جس کی شروعات میں 2.4 ملین ڈولر کی قیمت تھی مگر اس کو وہ 1.5 ملین ڈولر میں مل جاتی ہے تب سے برنٹ جب اندر باہر جاتا ہے سب ہی بینک کے پریسیڈنٹ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں چھوٹا مینیجر جس نے پاسٹ میں اس کے لیے مشکلیں کھڑی کی تھی وہ سوک میں ہو جاتا ہے اور بینک کے سپورٹ کی مدد سے برنٹ اور جو کی ریال اسٹیٹ کا بھی جنہ سٹیجی سے بڑھ رہا تھا اور بہت سے کالے لوگ گورے لوگوں کے بھی چن کے پڑوس میں رہنے لگتے ہیں اب وہ اپراشپتی سے ملی کے بعد 1963 میں اپنے پریوار کو واپس ٹیکسس لے جاتا ہے جہاں اس کا پتہ رہتا تھا اب رات کو کھانا کھانے کے بعد اس کا پتہ اس سے کہتا ہے اسے اس کے اوپر گرب ہے اور اگلے دن برنٹ اپنے بیٹے کے ساتھ سہر کے چار اور کھومتا ہے اور اس بینک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جہاں برنٹ بچپن میں جوتے ساپ کرتا تھا وہاں ایک لڑکے سے ملتا ہے جو صرف گورے لوگوں کے جوتے ساپ کرتا تھا وہ چھوٹی گھٹنا برنٹ کو چھوٹی ہے اور وہ من بناتا ہے کہ اسے یہاں کے حالت کو بدلنا چاہیے اپنے بلیک سمودائے کے لوگوں کو بہتر گھر پرابت کرنے میں مدد کرنی چاہیے اگلی دن برنٹ جو اسے ملنے چاہتا ہے اور اسے کہتا ہے انہیں ٹیکسس میں میلنے بینک خرید لینا چاہیے جو سوچتا ہے برنٹ اس کے دماغ سے باہر ہے کیونکہ ٹیکسس میں نسل وقت بہت چاہتا ہے مگر برنٹ اسے خریدنے کا ریجن بتاتا ہے جسے جو اس کی ہیلپ کرنے کو مان جاتا ہے اور وہ دوبارہ میٹ کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس کے سعیوگی ایک بار پھر بینک کے مالک روبرٹ فلورنس سینئر اور جونئر سے ملتے ہیں اور فلورنس جونئر کے سندے کے باوزید بھی سینئر نے میٹ کو اور اس کے ساتھ ہی کو وہ بینک بیج دیا اب برنٹ وہاں کام کرنے لگتا ہے اور وہاں کے افریقی امریکی لوگوں کی مدد کرنا سرو کر دیتا ہے ایک ٹائم پہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک کی فلورنس جونئر ان لونز کی چانچ کرنا سرو نہیں کر دیتا جو ان کے بینک نے اپروپ کیے ہیں ایک دن فلورنس میٹ کو فولو کرتا ہے اور برنٹ اور جو اسے ملتا ہے اور انہیں ان لونز کے بارے میں بتاتا ہے جو انہوں نے دیا ہے اور انہیں یو ایس ڈی ایڈی بیواغ کا ایک لیٹر دکھا کے دھمگی دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ بیواغ ایک مہینے میں بینک کا انسپیکشن کرنے آئیں گے اور فلورنس جونئر وہاں سے چلا جاتا ہے اب میٹ کو ایک سجاؤ آتا ہے اور وہ سجاؤ دیتا ہے کہ انہیں ایک بینک خرید لینا چاہیے جی اور جس لونز میں دکت ہے ان لون کو مینلینڈ بینک سے دوسرے بینک میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے اور وہ مرلون موری بینک کو خریدنے کے چرچہ کرتے ہیں اور برنٹ کا کہنا تھا کہ مکھ کے سمجھے بینک کی نگرانی کرنی ہے اس کے جواب میں میٹ کہتا ہے اسے نیا بینک چلانے کی انومتی دی جائے اور برنٹ اپنے بیچاروں سے اپنی بیچینی ویعک کرتا ہے لیکن انہیں میٹ کے سانس سمجھواتا کر لیتا ہے مگر یونو اس کو اس پر نظر رکھنے کو بھیجتا ہے اب میٹ اپنا بینک کو ایسا ہی چلاتا ہے جیسا وہ چاہتا تھا اگلے دن میٹ ایک وقیل سے ملتا ہے اور اس کے اشارے پر لون کنٹرکٹ پر سائن کرنا سروع کر دیتا ہے کچھ سمجھ بعد میٹ کو فلورنس جنئر کا ان رہگوں کے بارے میں کول آتا ہے جو اپنا پیسہ مینلینڈ بینک سے نکالنا چاہتے تھی ماملے کو اور پتر بنانے کے لیے بینکنگ جانور مرلین آتا ہے اب میٹ کی مدد کرنے کے لیے برنٹ خود کو چوکدار کے روپ میں تیار کرتا ہے تاکہ وہ بیٹھک کے دوران اس کے قریب رہ سکے مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک جانور کو کئی لونز پر ایک گمبیر سمجھے کو پاتا ہے اب برنٹ کو ویسواس نہیں ہوتا کہ بیٹو کے لونز اپروپ کیے گئے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے اس کے پیچھے فلورنس جنئر ہے میٹ نے بینک کو چلانے کے سارے پروٹوکول توڑ دیئے تھی اور ایک وکیل کا یوچ کیا تھا جس کی فلورنس نے سفارج کی تھی اس وجہ سے فلورنس کو لونز کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور تھوڑ تیرے بعد جوئی اور برنٹ میٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسے مرلین کے بینک سے دور چلے جانا چاہیے میٹ اپنے بینک سے دور نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے ان کو بتائے بیگر میٹ ایک پلان بناتا ہے اس پلان کے بارے میں جوئی کو اگلے دن پتا چل جاتا ہے جوئی اور برنٹ میلین بینک جاتے ہیں اور لون کے بارے میں میٹ سے پوچھتے ہیں فلورنس وہاں کھڑا ہو کے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے فرنڈو سے اس کی کتاب مانگتا ہے مگر بہت دیروچ کی تھی فیٹرل بینک کے ایک جامر وہاں آتے ہیں اور میلین بینک کا لائسنس رد کر دیتے ہیں اور ایپ بی آئی جوئی اور برنٹ کو گرفتار کر لیتی ہے برنٹ ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ کام نہیں آتا اور کچھ ٹائم بعد وہ اپنے وقیل سے ملتے ہیں اور انہیں وہاں پتا چلتا ہے نسلی بھید بھاو کے کارن انہیں کافی کھسیٹا جائے گا اس بیچ میٹ اپنی اجادی کے بدلے اپنے دوستوں کے خلاف گواہی دینے کے بارے میں سینٹر میکلن کے بات کرتا ہے میٹ اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچتا ہے اور ایک فون کول کرتا ہے میٹ میکلن کے بات کو پالن کرتا ہے اور اگلے دین اپنے دوستوں کے خلاف گواہی دیتا ہے اور تھوڑے دینوں بعد برنٹ میکلن سے ملتا ہے اور اسے پرستا کو سنتا ہے وہ برنٹ کے سامنے جوئیس رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سودا کر لے اور میٹ کی گواہی کوئی پوشٹی کر لے برنٹ کو جو بولنا ہے وہ بول دے اور جیل چلا جائے اب برنٹ وہی کرتا ہے جو اس کے دل میں کافی سمیہ سے ہوتا ہے وہ ٹیس میں چل رہے نسلی بھید بھاو کے بارے میں بولتا ہے اب سنوائی کے بعد دونوں کو فیڈرل جیل بھیج دیا جاتا ہے اور ساری سمپتی چپت کر لی جاتی ہے پھلو نے جنئر میلینڈ بینک کو کافی کم قیمت میں کھری لیتا ہے اور اس دو دار میٹ پر کوئی چارج نہیں لگایا گیا تھا اور کئی ورسوں بعد برنٹ اور جوئے جیل سے باہر نکلتے ہیں یونیس کو یہ دیکھ کے کافی زیادہ عجیب لگتا ہے کہ جوئے اور برنٹ اپنا سب کچھ کو دینے کے بعد بھی کافی خوش تھے ان کا کہنا تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کھویا کیونکہ وہاں ماس میں ان کے پاس پروپٹی ہے یونیس کہتی ہے یہ کیسے ہوا اور پتا چلتا ہے اس رات میٹ نے قواہی دینے سے پہلے برنٹ کو کال کیا تھا میٹ فیل برنٹ کو سینیٹر کے ڈیل کے بارے میں بتاتا ہے اور بدلے میں اس سے معافی مانگتا ہے اس کے بدلے میں برنٹ فیور مانگتا ہے اور ماس میں دو پروپٹی کھلیدنے کو کہتا ہے اس طرح ان کے پاس ابھی بھی دو منسن باقی ہے اور مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے